وحی گروہ جی کا خالصہ وحی گروہ جی کی فتح پچھلے سولہ دناتوں دا صاحب جی دنال ہنکار یا ہمیں وشیدی بچار سنجی کر رہے ہیں جس تے آج جس یہ آخری پڑھاتے پہنچ گئے ہیں آج آخری دن دی بچارتے نہیں ہیں آخری دن دی بچار کل ہوئے گی لیکن آخری پڑھاتی بچار شروع ہو گئی آج اور جڑے آخری پڑھاتے پہنچ گل ہو گئی آپ جنہوں یاد ہوئے گا پچھے آپ بچارے ہاں سی جڑا ویکتی ہومی دن دی بچ گلتان ہونڈا ہے او دی جیون دی کی وستہ ہونڈی ہے جس سے لے یہ بچارے ہاں سی کہ ہومی دن دی بچ جڑا بردہ پسیا ہویا ہے ہومی دن بندلہ چاہے وہ دی کی جیون وستہ ہونڈی ہے تو پھر یہ سمجھنا بھی بڑا ضروری ہے پی جے ہومی ختم ہو جائے جیون چاہوں تو پھر کہہ جیون وستہ پراپت ہوئے گی کی چینج آئے گا اس دن آلی اس پاک دن آلی میں سبابتی کرانگا بھی شدی کہ ہومی مٹر نال کیسی جیون وستہ پراپت ہونڈی ہے اور اس وستہ نو انجائے ہو ہی کر سکتا ہے مان ہو ہی سکتا ہے اس ہی شبدی وچارتہ کر لماں گے پر اصل دی بچ محسوس ہو ہی کر سکتا ہے جنہیں سچ وچ ہومیں وچوں نکل کے کہ ہومیں مقت جیون وستہ پراپت کر لئی ہے دو پرمان آپ جین اور سنجیہ کرنے نے پہلا پرمان کو نینک صاحب دا وچارن کیتا ہویا ہے جتھے میرے صدقوردی بکشش کر دے سنو سمجھان دے نے ہومیں گرب گوائی ہے پائی ہے ویچار صاحب سنگ من مانیا دے ساج ادار اسی بچار کر چکے ہیں پہلا کہ ہومیں کمیں ختم ہوئے کی جیون دے وچوں بلکل وہی گل صدقوردہ سے گرے ہومیں گرب گوائی ہے ہومیں ہنکار گرب ہومیں ہنکاری ہے یہ جیون جو ختم ہو جائے ختم کمیں ہوئے گا پائی ہے ویچار ہومیں ختم تا ہوئے گی جی گرو دے وچار ساڑے جیون چاہ جائے گی جی گرو دے وچار آئے گی جیسے لئے گربانینوں پڑھ کے سمجھانگے وچار آنگے اور انہوں جیون دے وچپنا لبانگے پہ چار جیون چھتے تھا ہی آئے گی نا میں پہلا بینتی کر چکا سمجھنا تے انہوں جیون چھپنا ہونا سمجھنا تے بجھنا دو لگ لگ چیز آنے سمجھنا کسی چیز برے پتا لگ جانا لیکن پتا لگ بھی جائے ایسی جیون چھپنا آئیے نا جو صرف ہومے دا ہور ہومے ودان دا کارن تا بن سکتی ہے ہور کوئی لاب نہیں جی اسنو جیون چھپنا لیے پھر او دا فال پراپت ہو سکتا ہے پھر سگو جیڑی ہومے ودنی سی او جیڑی ہومے کو ماری موٹی اندر جے کے دے ہوئے بھی تو او بھی ختم ہو جائے گی پایا ویچار ویچار پونا برا سلو لگے ان کی یہ وصہ پراپت ہو جندی ہے جس لئے ان جو جے صاحب سے وہ من مانے ہیں پہلا سی بچار چکے ہیں ہومے نامن نال برود ہے دوئے نا بسائیں کھٹھائیں پھر ان اتھے وستا کی بن گئی صاحب سے وہ من مانے ہیں ساڑا من جڑا ہے اس اکال پرسدے وچلین ہو گیا او دنال اکمک ہو گیا اور جیمن نو سچا ادار مل گیا اس اکال پرسدہ ادار مل گیا اب دنیامی چیزیں دا مان ختم ہو گیا دنیاوی وستان تے جڑا مان سی یا جڑا ادار سڑا بنیا ہویا سی کہ دنیاوی چیزیں جڑی ہیں وستان جڑی ہیں سڑے جیمن دے وچھ کو جس سکھ لیا سکتی سانو کوئی آکڑ پہ لے سڑی رکھیا کر سکتی سڑے سائی ہو سکتی وہ سارا ختم ہو گیا اک اکال پرسدہ ہی اوٹا اثرہ ہو گیا پتہ لگیا سب کو جو ہی کرنا لیا سمرتھا دے وہ دیئے اے جیمن دی اوستہ بڑے گئی آج دا دوسرا پرمان گروہ امرداز پاس شادہ وچارن کیتا ہویا یہ تھے تیجے نانک بکشش کر دے سانو سمجھوں دے نے سدگر سی میں صدا من داسا امہ مار کمل پرگاسا انہج باجے نج کرواسا نام رتے کرمہ اداسا کیا وستہ بیان کی تھی سدگر نے سدگر سی میں صدا من داسا گلتے ساری سدگر سی بن دیئے گروہ دے حکم چاون دیئے گروہ دے پانے میں چاپنے چیپنے نو لے ہون دیئے گروہ دے دیشن سار اپنے من نوٹا لن دیئے تجیت آل لئیے سچ مچ پھر ہون میں نہیں آئی گی پھر سگو امان جڑا سدا سارے ان دا داس بنے آ رہے گا اپنے آپنوں اچھا نہیں نیمہ سمجھے گا نمرتہ دے وچھ رکھے گا صدا جس دن اچھا سمجھنا شروع کر دیتا اس دن ہون میں آگی اچھا سمجھنا ہی تے ہون میں یہ مان انہا نمرتہ دے وچھا گیا صدگردی سے بچ لگ کے صدگردہ اپنے دیش لے کے ہون میں تا ختم ہوگی نہیں ہون میں ہمار کمل پر گا سا پھر آخر دے روپی کمل جڑا کھڑے آ رہے گا صدا پھر کدھی مر جائے گا نہیں پھر کدھی مانچہ سوگ نہیں آئے گا پھر تے خوشی ہو خوشی ہے کیونکہ انہا دے واجہ ہے نجی کا رواسہ اندر تے ہر ویلے گرودہ شبد بجھ رہے ہیں گرودہ اپ دیش دریڑے گرودہ شبدی اگوائی دے وچی سارا کرم ہو رہے ہیں خوشی دے واجہ واجہ رہے ہیں ایک رس واجہ واجہ رہے ہیں جنہاں مجھ کوئی تبدیلی نہیں ہوں دی پھر پٹکنا ساری ختم ہوگی نجی کا رواسہ ہوگی ہے پٹکنا دے ہی دھوڑا دے وچی پٹنا ہے پٹکنا ہے ہومیں دے وچی اہمکار دے وچی اوہ ہمیں ختم ہوگی اوہ ہمکار ختم ہو گیا تے پھر تے من این ٹکا دے وچا گیا نجی کا رواسہ ہو گیا پھر کدھرے بار جان دی لوٹ نہیں کربار چھڑ کے کوئی بگتی کرن جان دی لوٹ نہیں پھر ایک سوچندی لوٹ نہیں بھی میں مایادہ تیاغ کر کے جنگلہ چلا جوہاں پاڑھاں تے چلا جوہاں پروار نو چھڑ دیاں کیونکہ یہ مایادہ ہی سارا روپ ہے جے من اوہ سا کار پر دے نام چھے رنگیا گیا اوہ دے نام دے رنگ چھے رنگیا گیا تے فکر بیٹھے ہی پروار چھے وچر دے ہوئی یہ وستہ بنجے گی کہ پروار دے فرض نباؤں دے ہوئی مایادہ توں نرلے پرائے گا نانک سدگر سیوے پوری ہوئے جگت پھسندیاں کھلندیاں کھاوندیاں پہنندیاں وچے ہوئے موقت کیسے جانتی لوڑنی کیسے پٹکن دے روڑنی کیونکہ من اکال پڑتے پانے چاہے گرو دے حکم دے وچے جیون دے وچو ہنکار ختم ہوکے عمی ختم ہوکے نمرتا آ چکی ہے پھر مایادہ پر باوش مانتے نہیں چاڑ سکتا پھر پر سارے نبائے گا گرستی دے پر گرستی دے سارے فرض نباؤں دے ہوئی بھی مایادہ توں نرلے اپاں اس وشے نکال دا دن بھی وچار آنگے قلدی پوری سماپتی ہوئے گی آج آخری پاک شروع ہویا آج بس اتنے کی بچن پر وان کرنا ہوئی آن پلان واسطے کھما بخش دینا جی واہی گروہ جی کا خالصہ واہی گروہ جی کی فتح